الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہم سنگین جادو صفلی جادو کالے جادو کا توڑ بتاتے ہیں قرآن سے آج کا ہمارا عمل بہتی طاقتور عمل ہے اور ہم نے اپنا تجربہ بھی ذکر کرنا ہے انشاءاللہ جادو کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں ہمارا یہ عمل کریں انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا جادو گھر پہ کیا گیا ہے گھر کے افراد پہ کیا گیا ہے کاروبار پہ کیا گیا ہے سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ پرانا سے پرانا جادو ٹوٹ جائے گا سخت سے سخت جادو ٹوٹ جائے گا کالا سفلی نپاک چیزوں سے کیا گیا ہے غلط طریقے سے کیا گیا ہے پتلہ بنا کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے اس میں کانٹے یا سوئیاں وغیرہ چبوئی گئی ہے جو مرضی کیا گیا ہے انشاءاللہ اس مبارک عمل کی برکت سے جادو ٹوٹ جائے گا ناظرین ہمارے اس عمل کرنے کے باوجود فائدہ نہ ہو تو پھر ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت ضرور کریں گے سامین یہاں پہ بتاتا چلوں کہ چار طریقوں سے جادو ہوتا ہے ایک طریقہ یہ کہ جادوگر ناپاک حالت میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہندی بنگالی یا فارسی زبان میں شرکیہ الفاظ لکھتا ہے شیعتین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور وہ تاویز جادو کروانے والے کو دے دیتا ہے کہ یہ تاویز جو ہے درخت پہ لٹکا دیجئے جیسے وہ تاویز درخت پہ لٹکائے گا ہوا سے ہیلے گا ہوا سے وہ حرکت کرے گا جس پہ جادو کیا گیا ہے اس کو تکلیف پہنچے گی جن آزا پہ جادو کیا گیا ہے ان آزا میں تکلیف ہوگی دماغ پہ کیا گیا ہے تو سر میں درد ہوگا تانگوں پہ کیا گیا ہے تو چلنے سے معذور ہو جائے گا غرض یہ کہ جن آزا پہ کیا گیا ہے وہاں تکلیف ہوگی ان آزا میں ناظرین دوسرا طریقہ یہ کہ تاویز لکھ کر دیا جاتا ہے پتلہ بنا کے دیا جاتا ہے تصویر لے لی جاتی ہے پھر اس پہ کچھ لکھا جاتا ہے لکھ کر ساتھ پتلہ اٹیچ کر کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ قبرستان میں دبا دیں پرانی قبر کے قریب دبا دیں غیر مسلموں کے قبرستان میں دبا دیں جادو کرنے والا یہ ہدایات دیتا ہے اور کروانے والا جا کے ایسے ہی کر دیتا ہے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے مختصرا تیسرا طریقہ دریا میں ڈالنے کے لیے لکھ کے دیتا ہے نہر میں دریا میں طلاب میں ڈالنے کے لیے لکھ کے دیتا ہے کہ یہ دریا میں ڈال دو نہر میں ڈال دو طلاب میں ڈال دو تو جادو کروانے والا جادوگر کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے چوتھا اور آخری اور یہ خطرناک ہے وہ یہ کہ تعویز لکھ کر دیے دیے جاتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کھلا دیے جائیں یا پلا دیے جائیں آج میں ان مریضوں کے لیے خوبصورت عمل بتا رہا ہوں جن کو تعویز کھلا دیے جاتے ہیں یا پلا دیے جاتے ہیں اور وہ بیمار ہے تعویز کھلانے کی وجہ سے بیمار ہے تعویز پلانے کی وجہ سے بیمار ہے یا کسی بھی چیز پہ جادو کر کے دے دیا جاتا ہے کھلانے پلانے کے لیے اور وہ چیز کھلا دی جاتی ہے یا پلا دی جاتی ہے یہ خطرناک عمل ہوتا ہے ناظرین اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے جادوگر اگر اپنا دفاع کرنا جانتا ہو تو معالج کو ٹف ٹائم دیتا ہے جو علاج کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی ٹف ٹائم دیتا ہے ناظرین کسی معالج نے تشخیص کر دی ہے کہ آپ کو تعویز پلا دیے گئے ہیں یا کھلا دیے گئے ہیں آپ اس وجہ سے پریشان ہیں بیمار ہیں آپ کا کاروبار نہیں چل رہا یہ گھر کے سارے افراد بیمار ہیں پریشان ہیں تو آپ پریشان نہ ہو اللہ کا کلام ہے نا ہمارا سب سے بڑا آسرا ہمارا سب سے بڑا سہارا اللہ کا پاک کلام ہے سورت فلک سورت ناس معوضتین جن کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آیت القرصی اور سورہ اخلاص چار چیزوں کا انتخاب کیا ہے آیت آیت القرصی سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس دو آخری تین آخری سورتیں اور آیت القرصی ان کو صبح کی نماز کے بعد پانچ سو ایک دفعہ دفعہ پڑھنا ہے یا پھر رات کے پچھلے حصے میں پانچ سو ایک دفعہ پڑھیں ایک ہی دفعہ پانی پہ دم کر لیں مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھیں ورنہ کسی قریبی رشتہ دار سے یہ تعداد پوری کروالے پڑھوالے پھر وہ پانی جتنے بھی افراد متاثر ہیں ان سب کو پلانا چاہیے سب وہ پانی پیئے کھلایا گیا ہوگا تعویز پلایا گیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات کرنے والا ہوں جس پہ عمل بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے گھر میں اپنی دکان میں ہماری منزل دعا لازمی چلائیں ہم اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیتے ہیں روح القرآن کا وہاں پہ منزل دعا میری آواز میں موجود ہے آپ وہ اپنے گھر میں چلائیں مسلسل چلائیں اس سے تکلیف ہو ایچنگ ہو ایریٹیشن ہو تو آپ مجھے قول کیجئے انشاءاللہ مکمل رہنمائی کروں گا آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قولی هذا واستغفر الله وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين